شرینات نے کسی بھی انہیں بھارتیہ تیز گیندباد سے زیادہ چار ورلڈ کپس میں حصہ لیا ہے دو ہزار تین میں انہوں نے بھارتیہ ٹیم کو فائنل تک پہنچایا اور اس کے بعد ریٹائر ہو گیا انیس سو ستاسی میں ایم آر ایف پیس فاؤنڈیشن چننائی مستحفت ہوا اور کئی سارے فاس بولرز کو ویڈیانک اور تقنیقی روپ سے تیار کیا گیا آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ سچن تندلکر اور سورو گنگولی بھی ایم آر ایف پیس فاؤنڈیش گئے تھے شکر ہے ان کو بلے بازی پر ہی فوکس کرنے کو کہا گیا اس اکیڈیمی کو پہلی سفلتہ ہاتھ لگی جب مایسور نواسی جواغل شرینات اُبھر کے آئے انسو نبے میں بھارت کی ٹیم انگلینڈ کی دورے کیلئے تیاری کر رہی تھی اور شینات کو نیٹس میں بولنگ کرنے کیلئے بہجا گیا دلیب ایک سرکر ہوز بیٹی بیڈی چکھتا بول میں ایک سرکر ہے ایک سرکر ہے جس That by first time i saw a baller bowl that quick, in India. لیکن اس بانچ کیا کہ ان کی بارنسلسل کرتا۔ وید الأنسلسل راستان کیا سکتا ہے۔ یقینی شرفت نشریب برای شكرة ہے۔ ۔ لیکن اس مجرے کی راستانی کیا کہ اگر راستان چیزا۔ ایسا راستان واقعا کیا کہ ان پاس الام کیا کہ اس لاحقا کیا ابراکے، وہ پاس اکر بارنسلے گا۔ سیکنڈ بالی بول سٹریٹ یورکر بکر اسے لگا کہ جنیونلی فاس بولر انڈیا میں آیا ہے محمد نسال کے بعد شاید وہ قویکسٹ مانے جاتے تھے کپل دے بھی جو تھے وہ فاس میڈیم تھے شرینات جنیونلی قویک تیز گین بازک اگر آپ سپیڈ گانے سے اگر آپ دیکھیں تو شاید ایک سو پہنٹا لیس ایک سو سیٹا لیس کی گتی سے کر سکتے تھے چار بول انہوں نے ایک سو تیس پہ ڈالا ایک سو پانترس پہ ڈالا لیکن دو بول انہوں نے ایک سو چاریس پہنٹا لیس او کینگے تو وہ کسی کو نہیں پتا تھا کون سا بول ہونے والا ہے وائیڈ 吐 چیز جاکے جنگے وہ زیادہ ا例یپل دالتے تھے نیچرل ہی انکا انسویں گ تھا جیسے کپل دے بھی کا ég willkommen garbage جو، جو تھا وہ اوجو سو você تھا انکا انسویں گ تھا اور انہوں نے اگچônی ٹا سو survive جب ٹیم میں ایک تیسرے پیس گولر کو شامل کیا جاتا تھا جب کپل دیو ریٹائر ہوئے انیس سو چورانوے میں تو ان کو آخرکار گھریلو ٹیسٹ میں کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے ویسٹ انڈیز کے ویرود پانچ وکٹس لیے اور دوسری پاری میں ساٹھ رن بھی بنائے بھارت کو جیت دلائی اور من اف دی میچ کا خطاب حاصلے کیا اس کے بعد گھریلو زمین ہو یا ویدیشی شرینات بھارت کے بولنگ سپیر ہیڈ تھے اور انہوں نے کئی شاندار سپیل ڈالے کئی بیٹسمن ان کے فاسٹر ون کو جیل نہیں پاتے تھے اور آؤٹ ہو جاتے تھے سرنات کی جو ہے وہ بہت اچھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے سٹرانگ پوائنٹس بولنگ کے بارے میں بہت ان کو پتا تھے انیس سو ننیانوے کے ورلڈ کپ میں سپیڈ گنز ہر گیند کی گتی ماپنے کے لیے پریوگ میں تھی شرینات کا شولڈر آپریشن ہو چکا تھا اور سب کا یہ ماننا تھا کہ اب شرینات کی رفتار پہلے جیسے نہیں ہوگی لیکن ٹورنمنٹ میں وہ تیز گیندبازی میں کیول پاکستان کے شویب اختر سے پیچھے تھے اور ساؤت آفریکا کے ایلن ڈانلڈ اور آسٹریلیا کے گلن مگرات سے آگے جو آگل شرینات اور میں لگ بگ ایک ہی سمیگ سین پہ آئے نائنٹین نائنٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ہے جب میں دولی ٹروفی میں پہلے بار سینٹرل زون سے آیا اور وہ ساؤت زون سے تھے ہمارا فائنلز تھا ہیدر آباد میں شام کو ہم ایک ڈینر پہ ہم کو انوائٹ کیا گیا تھا اور وہاں شرینات اور ہم لوگ بات کر رہے تھے فاس بولرز بوت کمی ہیں تیسیم ٹائن اور تب اس نے مجھے کہا ہی چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے شرینات نے کسی بھی انہیں بھارتی تیز گیندباد سے زیادہ چار ورلڈ کپس میں حصہ لیا ہے دو ہزار تین میں انہوں نے بھارتی ٹیم کو فائنل تک پہنچایا اور اس کے بعد ریٹائر ہو گیا کپل دیو کے بعد وہ دوسرے تیز گیندباز ہیں جنہوں نے دو سو ٹیسٹ وکٹس لیا ہے اور ایک دیو سیے میچز میں تین سو سے اوپر وکٹ لینے والے وہ اکلوتے بھارتی تیز گیندباز ہیں کیا وقل شرینات انہیں تیز گیندبازوں سے بالکل وپریت تھے میں نے ان کو کبھی بھی اگریسیو بڈی لینگویج یا سلیجنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو عام طور پہ تیز گیندبازوں کی عادت ہوتی ہے اور پھر بھی وہ بھارت کے اتحاس میں شاید فاسٹسٹ بولر رہے ہیں سرینات کے کریئر کے انتیم پڑاؤ میں ان کے نیو بول پارٹنر تھے ایک ایسے کھلاڑی جو ایک چھوٹے شہر سے اُبھر کر آئے اور کڑی محنت کر کے اچھ کوٹی کے فاسٹس بولر بنے جب چاہو آن ہو جاو اپک آن چلاو آویلیبیٹس آویلوکش آویلیب پراؤ اویلیبیٹس آو بھیا بدھا اکر اس پر اردب آنے چلاو موسیقی